ڈی آئی جی موٹر ویز محبوب اسلم اور ان کی اہلیہ سوفیہ وڑائج سو بچوں کے والدین بن گئے دونوں میاں بیوی نے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے اپنا گھر وقف کر دیا محبوب اسلم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں رہی یہ میرا پیشن ہے اور میں بیگم صاحبہ کا ساتھ دے رہا ہوں تو اوفیشل کمیٹمنٹ کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ میں ان بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتا ہوں ان کو میں خود شاپنگ پر لے کے جاتا ہوں ان کے ساتھ ڈینرز پر جاتا ہوں تو اوفیشل کمیٹمنٹ بھی پوری ہے یہ اللہ تعالی کی سطاعت ہے اللہ تعالی کی دین ہے پھر اللہ تعالی اس میں آپ کے وقت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اہلیہ سوفیہ وڑائج کہتی ہیں کہ ان بچوں کی تعلیم اور غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے پورے دن کو خاص تطیب دی جاتی ہے ان بچوں کو کھانے پینے اور رہنے کے لیے عام گھروں سے اچھا محول فرام کر رہے ہیں صبح اٹھ کے بچے فجر کی نماز عطا کرتے ہیں اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے بچے چلے جاتے ہیں ہاکی اکیڈمی میں اس کے بعد ان کا لائٹ سا کوئی سنیک ٹائم ہوتا ہے کچھ ملک شک وغیرہ پیتے ہیں اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ ان کی ٹیچر آ جاتی ہیں بکر آج کل چھٹی ہیں سکول سے تو پھر گھر میں آپ کو بتا ہے بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ ٹیچر آ جاتی ہیں دو سے تین گھنٹے وہ یہاں سپین کرتی ہیں ڈیا جی محبوب اسلم اور ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ لہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی بے سہارا بچوں کی پرورش کے لیے منصوبہ تیار کر رہی ہیں بچوں کے چہروں پر نظر آنے والی خوشی اور اتمنہ نیت ہر کسی کے غم دور کرنے کے لیے کافی ہیں کیمروین رانہ زین کے ساتھ اتیق ملیک آج نیوز لاہور